تاہیوان میں دو سے تین دن پہلے زلزلہ آیا تھا زلزلے کی شدت کافی زیادہ تھی وہ آپ نے نیوز بھی سنی ہوگی کہ سیمن پوائنٹ فور کی شدت کے ساتھ وہ زلزلہ آیا آپ نے ویڈیوز شاید دیکھیں ویسے میں سائت پر لگا بھی دیتا ہوں کہ وہ ویڈیوز میں زمین اور اس کے رواگ گاڑیاں بیلڈنگز اس طرح ہل رہی تھی جھول رہی تھی تو یہ تو بڑی بری خبر ہے یا بری بات یعنی کہ ایک افسوسناک خبر ہے کہ زلزلہ آیا لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی اچھی بھی نیوز رہی وہاں پہ یا ہم نے ایک چیز کو نوٹ کیا کہ وہاں پہ نقصان نہیں ہوا تو یہ چیز کیسے محفوظ رہی تو آج میں انڈیپینڈنٹ اردو پہ ایک آرٹیکل کو پڑھا میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کس طرح وہ چیزیں محفوظ رہی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کرتا ہوں تو تائیوان کا جو زلزلہ تھا نا اس زلزلے میں جو امارتیں محفوظ ہوئیں جو نہیں وہ کافی زیادہ ساری امارتیں تقریباً نائنٹی پرسنٹ محفوظ رہیں اور میں ابھی جو دیکھ رہا تھا اموات جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں صرف دس اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں اچھا وہ جو امارتیں محفوظ رہی ہیں وہ کس طرح بنائی گئی تھی وہ جو امارتیں تائیوان میں بنائی گئی ہیں وہ ایک سپیسیفک سٹینڈرڈ اس کو کہتے ہیں کہ بیلڈنگ کورڈ ایک سپیسیفک بیلڈنگ کورڈ پر بنائی گئی ہیں ساری امارتیں جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہی ہیں اب وہ بیلڈنگ کورڈ کیا ہوتا ہے وہ بیلڈنگ کورڈ ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے جس کے اوپر بیلڈنگیں بنتی ہیں اور یہ سپیسیفک جو بیلڈنگ کورڈ ہے وہ امریکہ میں یوز ہوتا ہے اور وہی اسی طرز کی بیلڈنگیں انہوں نے تائیوان میں بھی بنائی تھی اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیلڈنگ میں ساتھ میں کوئی انیویشن بھی لگا دیتا ہوں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بیلڈنگ اوپر ہوتی ہے اور نیچے اس کا جو بیس بنائی جاتی ہے وہ جب زلزل آتا تو اس طرح وہ دونوں ہلتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈیزاسٹر کی وجہ سے بچ جاتی ہیں ایک میں یہاں پہ ایک کوڈ پڑھ رہا تھا ایک امریکن کا کوڑ تھا کہ اس نے لکھا تھا کہ امارتیں لوگوں کو قتل کرتی ہیں زلزلے نہیں زلزلہ تو آنا ہوتا ہے یا آنا آتا ہے جو کہ ایک نیچرل دیساسٹر جو ہوتے ہیں نیچرل جو ہوتی ہیں آفتیں ہوتی ہیں جو قدرتی آفات اس کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتی ہیں وہ انہوں نے تو آنا ہوتا ہے تو اس سے بچنا کیسے ہے یہی مین چیز ہوتی ہے تو انہوں نے اپنی بیلڈنگیں اس طرح بنائی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہوتی ہے ان کو اچھی طرح سے مینج کر لیتے ہیں اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک جو وہ بیلڈنگ کوڈ ہوتا ہے جو بیلڈنگ کوڈ جو ہوتے ہیں وہ ایک سٹینڈڈ ہوتا ہے اور یہ سٹینڈڈ وہاں کی جو جو پرمیٹ سینٹر ایک ہوتے ہیں جو کہ امارتیں بنانے کی پرمیشن دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں پرمیٹ سینٹر وہ پرمیٹ سینٹر امارتوں کی کو بنانے کے لیے کوڈ دیتے ہیں اور پرمیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی جگہ دیکھی جاتی ہے پھر اس بیلڈنگ کے سٹینڈرز کو فالو کروایا جاتا ہے اگر وہ بیلڈنگ فالو نہیں کرتی یا وہ جگہ اس طرح کی ہے جہاں پہ وہ جو بیلڈنگ کوٹ ہے وہ لاغو نہیں ہو سکتا تو پھر وہاں پہ بیلڈنگ نہیں بنانے دی جاتی تو یہ بسی بڑی اچھی بات ہے اور میں آپ کو ان کانٹراسٹ بتاؤں کہ 7.4 کا زلزلہ یہ اتنا شدد کا زلزلہ ہے جو کہ ہمارا تکیبن 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس وقت بھی ہمارے پاکستان میں زلزلہ کی شدد تکیبن راؤنڈ بوٹ یہی تھی اور ہمارے پاکستان میں بہت ساری امواد ہوئی تھی اور بے تہاشا نقصان ہوا تھا تو میں نے اس دن بھی جب ویڈیو دیکھی تو مجھے میں نے جب وہ بریج وغیرہ دیکھے تو مجھے بڑی حیرانی بھی ہوئی کہ جنہوں نے بڑی اچھی طریقے سے ہر چیز کو مینج کیا ہوا ہے تو بڑی اچھے طریقے سے ہر چیز محفوظ ہو گئی ہے تو وہ پھر جب میں نے آج یہ آرٹیکل دیکھا تو پھر جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑا تاجب ہوا بڑی بہرانی ہوئی انٹرسٹنگ سا لگا تو پھر میں نے اس کو پڑھا جب میں نے اس کو پڑھا میں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ میں سے کوئی بھی پڑھنا چاہے تو وہ لازمی پڑھ سکتا ہے تو یہ چیز مین ہے کہ وہاں پہ جو بیلڈنز بنائی گئی ہیں یا بنائی جاتی ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ کے مطابق بنائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں یہ مینج ہو جاتے ہیں ایک ادارہ حج ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا بیلڈنگ کورڈز اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو کہ اس چیز کو سارا سارا دیکھتا ہے اور جو بیلڈنگیں ہوتی ہیں وہ اس طرح بنتی ہیں بیلڈنگیں بچ جاتی ہیں تو یہ چیز بڑی مجھے اچھی لگی اور ہوپس ہو کہ ہماری بھی بیلڈنگیں اس طرح کی بنیں اور آئی تنک سو کہ جو بڑی بڑی بیلڈنگ ہیں جو ہائی لیول کی ہیں وہ اس طرح بنتی ہوگی تاکہ کیونکہ یہ قدرتی آفات ہوتی ہیں جو کہ اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کب آ جائے تو ان سے بچنا ہم نے خود ہوتا ہے جیسی وہ میں نے آپ کو پہلے کوٹ بتایا نا کہ بیلڈنگیں انسان کو مارتی ہیں زلزلہ نہیں تو یہ چیز ہے بیلڈنگیں یعنی امارتیں لوگوں کو قتل کرتی ہیں زلزلہ نہیں زلزلہ تو آنا ہوتا ہے لیکن پھر جب نقصان ہوتا ہے وہ امارتوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ میری انفرمیٹیو سی تھوٹی سی ویڈیو تھی حوپس ہو کہ آپ کو تھوڑی سی کچھ نہ کچھ آپ کے پلے پڑا ہوگا ہے یا کچھ نہ کچھ آپ کو انفرمیشن ملی ہوگی آکر بھمیٹ سائننگ آؤ